سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ لوگوں کے لئے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو بہت پاورفل ہے اور جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس کی آفادیت اور اس کے بہت سے فائدے ہیں اسے وظیفہ کرنے سے بہت سی روانی طاقتیں اور روحانی کیفیت حاصل ہوتی ہے اور جب بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے تو اس کو ایسا ذینی اور دل کا سگون ملتا ہے اور اسی وقت پتہ چال جاتا ہے کہ یہ وظیفہ بہت زیادہ پاورفل ہے اور اس کی فائدے اور اثرات بہت اچھا اثر رکھتے ہیں اور بہت جلد فائدہ اثر ہوگا آپ نے یہ وظیفہ صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے جب سورج تلو ہو رہا ہو تو اس ٹائم آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو جب یہ وظیفہ آپ اسی ٹائم کریں گے جب سورج نکل رہا ہو تو اس کا آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور بہت سا رزق آپ کے پاس جمع ہونا شروع ہو جائے گا وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے پاس دولت نہیں ہے آپ کے پاس روزگار نہیں ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس رزق نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی آپ کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا آپ کی عزت نہیں کرتا اور آپ کو بات بات پڑھتا نہیں دیتے ہیں کہ آپ کے پاس رزق نہیں ہے اور آپ کے پاس دولت نہیں ہے آپ کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے تو آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد دیکھیں کہ کیسے آپ کے پاس رزق آئے گا کیسے آپ کے پاس اچھا روزگار آئے گا دیکھتے دیکھتے آپ کے پاس اتنی دولت جمع ہوگی کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ دولت کہاں سے آئی ہے کیسے آئی ہے اور کدھر سے آئی ہے کیونکہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد ہی اس کے اثرات بہت زیادہ محسوس ہوتے ہیں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے یعنی کہ اول و آخر تین تین بار درودِ ابراہیمی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على محمد و آل آل محمد محسوس ہوتے ہیں ایمہ انہا کا حمید مجید پھر اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر اکیس مرتبہ یار امانو یار امانو یار امانو پڑھیں اور اکیس کی تعداد پوری کریں اکیس کی تعداد پوری ہونے کے بعد جب آپ نے آخر میں پھر درودِ ابراہیمی پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے چاہے تو یہ وظیفہ آپ ایک دن کریں تو اس کا فائدہ ملے گا چاہے تو روزانہ کریں کوئی حرج نہیں ہے تو آپ کے پاس دولت ہی دولت کی کمبار لگ